ہیلو فرینڈز اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمیشہ خوش رکھے آج کی ریسپی میں آپ کے ساتھ جو شیئر کروں گی وہ اٹھا رول ہے اور چلیں پھر شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہمیں چکن بون لیس چاہیے جو چار سو گرام ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کیوپس کی شکل میں میں نے کٹ لیا ہے اور ہاف کپ دہی اور اس میں ٹو ٹی سپون تکم سالہ شامل کیا ہے اور پھر اس میں ون فورت ون فورت سپون نمک جائے گا اور ہاف تی سپون در چلی پورڈر اور اس کے ساتھ بلیک پیپر ہاف تی سپون یہ میں آپ کے سامنے سارا کچھ ڈال رہی ہوں کیونکہ تکم سالہ میں بھی سب چیزیں شامل ہوتی ہیں اس لیے یہ ہم بہت زیادہ نہیں کریں گے لیکن آپ اپنی چیزوں کے ساب سے اگر زیادہ چکن ہو تو وہ کر سکتے ہیں زیادہ شامل کر سکتے ہیں اور یہ میں نے ہافٹی سپون زیرہ شامل کیا ہے اور ون ٹیبل سپون آئل اور ون ٹیبل سپون ہی سرکہ اس میں شامل کریں گے یہ تمام چیزیں میں نے اس میں شامل کر لی ہیں اور اب اس کو ہم چکن کو میرینیٹ کرنے کے لیے ان سب چیزوں کو اس میں شامل کر دیں گے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے یہ دیکھئے میں نے اس میں تمام مکسچر ڈال دیا ہے اور اس کو ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دوں گے آپ اگر چاہیں تو آدھا گھنٹہ بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو جلدی ہو تو لیکن جتنا آپ زیادہ اس کو رکھیں گے زیادہ اچھی طرح میرینیٹ ہوگا اور ضائقہ دیں گے یہ میں نے تھوڑا سا اس میں فوڈ کلر بھی شامل کر لیا ہے یہ بہت سی مزے کا بنتا ہے اور آپ اسے بنائیں گے تو آپ کو ضرور اس کا مزا آئے گا اور یہ فوڈ کلر میں نے اورنج شامل کیا ہے بلکل تھوڑا سا اب ہم پراتھوں کے لیے آٹا جو تیار کریں گے اس میں ایک کپ گندوں کا آٹا جو ہم آم روٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں اور دو کپ میدہ شامل کروں گی اور ہاف کپ آئل آئل یا گھی آپ شامل کر سکتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے اور ایک چمچ ایک ٹیبل سپون چینی اور ایک ٹی سپون نمک اور ون فورت ٹی سپون سوڈا ڈال دیں بیکنگ سوڈا اور اس کو اچھی طرح آٹے کو ملا کر تمام چیزیں اس طرح مکس کر لیں جس طرح کے کرمز ہوتے ہیں اس طرح کا جدکھائی دے گا اور پھر اس کو ہم نے دودھ کے ساتھ گوند لینا ہے اچھی طرح سے اس کو جتنا بھی اس میں دودھ شامل ہو سکتا ہے آپ کر لیں ایک اپ سے زیادہ ہی ہوگا اور اس کو اچھی طرح آپ نے تقریب اندہ اسمین تک ضرور اچھی طرح سے گوند لینا ہے اچھی طرح سے گوند لیں گے اور پھر اس کو کچھ دیر کے لیے تقریب اندہ کے لیے اس کو ہم رکھ دیں گے اور اتنی دیر میں ہم اپنا چکن تیار کریں گے یہ ایک ہنٹا اس کو مارینیٹ ہو گیا ہے اور اب ہم اس کو تیار کریں گے یہ میں نے تھوڑا سا لسن گریٹ کر لیا ہے کڑائے میں اور اس میں دو ٹیبل سپون آئل کے ڈال کر اس کو ہلکا سا بنیں گے اور پھر اس میں چکن شامل کر دیں گے چکن کو شامل کرنے کے بعد ہم اس کو ڈھاک کر پکائیں گے اور پھر جب اس کا پانی خوشک ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں تھوڑا سا اور پانی شامل کر کے اس کو بلکل سافٹ اور سوگی سب نہ لیں گے اور کم سے کم اس کو آٹھ منٹ تک ہم ضرور پکائیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائے ویسے جو مسال اس میں شامل کی ہیں اس سے بھی بہت سافٹ اور گل جائے گا سافٹ ہو جائے گا لیکن اس کو تھوڑا ساف پانی بھی شامل کریں گے تو پھر یہ آٹھ منٹ تک گھلے گا اس کو ہم نے ڈھک کر پکانا ہے اور جب آٹھ منٹ ہو جائے تو دیکھ یہ اس کا پانی خوشک ہو گیا ہے اور یہ بالکل ٹکا چکن جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو سموک دیں گے اس کے لئے کوئلہ ہم نے دیا تھا اور اس کو آگ پہ کر لیا تھا اور تھوڑا سا آئل اس میں ڈال کر اس کا سموک دے دیا ہے یہ جو آٹا ہم نے گون کر رکھا تھا اس کے اب ہم پراتھے بنائیں گے اور جی میں آپ کے سامنے پراتھے تیار کروں گی آپ کسی بھی طرح کے پراتھے کی طرح کے طریقوں سے بنتے ہیں تو آپ اس کو مطلب اپنے طریقے سے جس طرح بھی آپ بیلتے ہیں اس طرح بیلیں میں آپ کو پراتھوں کے مختلف طریقے بھی بتاؤں گی کہ کس طرح سے مختلف طریقوں سے بہت ہی اچھے لچھے دار پراتھے تیار ہو جاتے ہیں اور یہ پراتھے بہت ہی سافٹ اور بہت ہی نرم بنتے ہیں کیونکہ اس میں جو شامل ہیں چیزیں اس میں دودھ ہے آئل ہے اور بیکنگ بیکنگ سوڈا بھی شامل کیا ہے اور جس سے یہ بالکل جو بزار میں فروزن پراتھے ملتے ہیں اس سے بھی بہت عالی قسم کے پراتھے آپ گھر میں تیار کر سکتے ہیں اب یہ دو تین پراتھے میں تیار کر لوں گی یہ دیکھئے پیڑے بنا کر میں نے رکھ لیے تھے تاکہ آسانی سے پراتھے جلدی سکتے ہیں ہو جائیں تو اسی طرح آپ نے ان کو تیار کر کے رکھ لینا ہے اور تاکہ جلدی جلدی آپ تیار کر لیں اور یہ دیکھئے میں آپ کے سامنے ہی پراتھا تیار کروں گی اور یہ آپ کو دیکھنے میں بھی لگ رہا ہوگا کہ اس میں کتنے لچھے سے لگ رہے ہیں اور ویسے بھی یہ بہت سوفٹ سا بنے گا تو آپ اس میری ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں اور گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ یہ بنا کر ضرور کھائیں اور مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ میری ریسیپی کیسی لگے گی تو یہ دیکھئے میں سب طرف سے یہ پراتھے پہ آئل یا گھی جو بھی چیز آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں تو اس کو ساتھ پلٹ کے آپ تیار کرتے رہیں پراتھے کو میشہ میڈیم آنچ پہ ہی بنانا چاہیے کیونکہ اگر اس کو زیادہ تیز آنچ پہ بنائیں گے تو وہ فورا جیل بھی جائے گا اور اور کرسپی نہیں بنے گا تو یہ بہت کرسپی اور اس طرح کا بنے گا یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہی یہ کتنا اچھا اس کا کلر آ رہا ہے اور اسی طرح ہم سارے پراتھے تیار کر لیں گے اور اپنے گھر میں جو چیز ہم ہم صاف سستری طریقے سے بناتے ہیں اور کھاتے ہیں اور اپنے فہم اس میں ہمیں خود بھی بہت خوشی محسوس ہوتی ہے اور یہ بھی ہمیں بتا چلتا ہے کہ ہم نے خود اپنے کس طریقے سے بنائے کیونکہ بزاروں کا بھی کھانا بہت اچھا ہوتا ہے ہر جگہ کا گندہ یا اس طرح نہیں ہوتا تو آپ ضرور اس کو گھر میں ٹرائے کیا کریں اب ہم پراتھے کو اسیمبل کریں گے اس میں پہلے ہم جو چکن تیار کیا تھا تو ٹیبل سپون کریم ون ٹیبل سپون وینیگر اور تھوڑا سا نمک اور بلیک پیپر پاورڈر بھی شامل کیا تھا جو کہ میں شوٹ میں نہیں دکھا سکی آپ کو تو آپ دیکھئے اس کو ہم نے فول کر لیا ہے اور اس کے اوپر آپ سٹک لگا لیں یا ٹوٹ پکس لگا لیں یا کسی طرح بھی اس کو رول کر کے تو اس کی یہ شیپ آئے گیا آپ ضرور بنائیے اور کھائیے ضرور